دیکھئے ہم تو ملک کے اندر فرقہ پرست زینیت کے بڑھاوے کو دیکھ رہے ہیں لیکن جس چیز کو ہم نے پکڑا رکھا ہے آج سے نہیں بلکہ سو سال سے جمعیت علماء نے پکڑا رکھا ہے وہ چاہے فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے ہو یا ہندو کی طرف سے ہو ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم نے اس کو مضموطی سے پکڑا رکھا ہے اس وقت فرقہ پرست زینیت ملک کے اندر اقلیت اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف جس طرح چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو ملک کے سیکولر مزاج اور سیکولر دستور کو آگ لگانے والی چیز ہے ہم اس کے خلاف ہر بائیدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ہم زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے گا اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بجائے اس کے کس سڑکوں کے اوپر اترے ہم نہیں اترتے ہمارا اقتلاف جنتہ سے نہیں ہے ہمارا اقتلاف گورنمنٹ سے ہے اس نے ہم اس کے بنیاد پر ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کوٹ کے اندر جاتے ہیں ہم ابھی چند دن پہلے ہمارا دستور دستور ہی کہ ہم نے آواد لگائی تھی اور اس بنیاد کے اوپر پقریباً اسی لاکھ مسلمانوں کو ملک کے اندر عزت و عبرو کے ساتھ زندگی گذارنے کا موقع برہا سام کے اندر آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مدارس مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑی بنیادی چیز ہیں جب انہیں اٹھارہ سو ستاون کے اندر صرف جلی کے اندر بتیس ہزار مسلمانوں کو پھانسی دے کر کے لال قلس سے لے کر کے اور جامعہ مسجی تک جتنے در سین پر لٹکا دیا گیا تھا کوئی مسلمان ملتا نہیں تھا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرح آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے اب افراد لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں جو لوگ جاہل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی ماں یہ مدرسہ ہے جو آج دیوبند کے اندر ہے یہ ستاون میں غد انگریز کے خلاف بربادی مسلمان کے خلاف آئی تھی اور ہندووں کے بھی ٹھیک نو سال کے بعد چھاسٹھ میں اٹھارہ سے چھاسٹھ میں اس مدرسے کی بنیاد یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پڑھایا جائے بنیاد یہ تھی کہ آگے ملک کے آزادی کے لیے راستہ کھوڑنے میں لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں یہاں سے پیدا کیے جائیں یہ سارے مدرسوں کی ماں ہے آج کی فرق پرست ذہنیت انہیں مدرسوں کے اوپر طاقتہ تالہ لگانا چاہتی ہے ہم نے سمجھایا لوگوں کو ہم نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو کی مدرسے کی بنیاد کیا ہے مگر انہیں نہیں معلوم وہ بالکل بے پڑھے لکھے اور ملک کی تاریخ سے بالکل نہ آشنا لوگ ہیں انہوں نے مدرسوں کے لیے تالہ لگانے کی سکیم بنا لی جگہ جگہ حالانکہ دستور ملک کا یقیطہ دفعہ چھبیس کہ ہر اقلیت اپنے مدرسوں کی اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے لیے دروازے کھول سکتی ہیں لیکن وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک مکمل جو قانون ہے ملک کا اس کے اعتبار سے ایک فائل تیار کی کہ جو مدرسے اقلیتوں کے یا اکثریت کے گروہ کو رہے ہیں وہ پھر قبرست طاقت کے گرفت اور پکر سے باہر ہیں ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں لگائی جا سکتی ہم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کرتے اور سپریم کو اندر تین چار دن پہلے یہ ابھی ابھی ہم نے پیش کیا اس کو آج عدالت کے اندر علاوہ ہمارے دو وکیلوں کے یو بھی اور ان کے ساتھ ان درجہ سی اور کوئی نہیں تھا ہم نے پیش کیا تھا ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے ہماری بحث سے بھی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں یہ بحث کی ہم اس کے دیتے ہیں وہ پھر کھڑا ہونا چاہا انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی ہم اس کے دیتے ہیں آپ کو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی اور ایک مہینے کا وصل دیا انہیں اس کے مل گیا ہمیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولیرزم کی جیت ہے ملک بغیر سیکولیرزم کے چل نہیں سکتا ہمارے بدرکون جسوٹ ملک آزاد ہوا انیس سو سنٹالیس میں اسی وقت یہ بات گاندھی جی سے کہی تھی نہرو سے کہی تھی اور جتنے لوگ تھے اس سے پہلے موتیلال یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کے آزادی میں لڑ رہے ہیں اور بنیاد ہماری یہ ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو دسکور سیکولیرزم دسکور ہوگا ہمیں اس چیز کے لیے لڑنے کا حق ہے ہمارے بدرکون کے دی ہوئی چیز ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری نہیں ملک کی جیت ہے ملک کے سیکولیر آئین کی جیت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولیرزم کو آنچ لگے گی تو اس ملک کو آنچ لگے گی اور اس کے بعد یہ ملک زندہ نہیں رہ سکے گا ہماری یہ چیز ہے ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اتفاقی چیز ہے کہ ہم تین تاریخ کو پورے ہندوستان کی ریول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی ڈلی میں انڈور سٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہ سینہ دریجہ کو پیش کریں گے کہ اس سیکولیرزم کو بچاؤ اگر سیکولیرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا اتلیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے دستور نے اجازت دی ہے اور پچھتر سال نہیں ایک سو پچاس سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے اسی طرح ملک سے چل رہا ہے آج کنسی چیز ہے کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں اورنے کے لیے دیتے ہیں ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہے ہمارے ہاں سے رکھ کر کے پڑھیں ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے ان کو جی چاہے انجینئر بن جائیں ان کو جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائیں اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کے بعد سوچتے ہیں یہ تو جو سوچتے ہیں ہوئے چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں ہم اس کے لیے لڑھتے رہیں گے جب تک ہم سے ملا جائے گا ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چرانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا یہ در حقیقت فرق پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کے جو حقوق مذہبی دیا گئے ہیں ان حقوق کو چین دیا جائے ہیں ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں وہ لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے کئی ایسے سیسلی سپرین کورٹ کے آگے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہیں ہاں اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکرلیزم نے ہمیں حق دیا ہے ہندوستان سیکرلی سٹیٹ ہے جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو خبول کرتے ہیں نسی بی آر کی جو ریکورٹ تھی نسی بی آر جماعت تھی پھر کے اندر سرکاروں میں اور راجے سرکاروں میں بھی اس کو شہیم آنا بلکل ہماری یہ تو تین چار دن کے اندر فائد رہا گیا یہ تو تین چار دن کے اندر اس سردہ نہیں لگے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑھا چیف جسٹس ہے اس نے پڑھ کر کیا اور فورا نفائد رہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان ہمارے وقید نے کہا کہ صاحب ہم نے تو دو تین سوبوں کی بات کی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹرے دیتا ہوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیترہ دیا ہے یہ فیترہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیترہ اسی طرح چلے گا پورے دیش کے اندر پیول اگر دیکھا جمعیت کی گئی اور ہزا فیدہ عرصد مدنی کی کوئی ہو کر کہیں کہ یا ان کی جیت آپ یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کی جیت ہے جس نظریے کو ہم ملک کے لیے وفاداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ملک اسی کے اوپر واقع رہ سکتا ہے میں آدمیشہ سے جب بھی ملتا ہوں آپ قانون کی بات کرتے ہیں قانون کے ساتھ سے میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کے ملک نہیں جل سکتا ہے اگر قانون کو آگ لگ گئی تو ملک ہی کو آگ لگ گئی ملک کانس جڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ قورٹ کے یہ فیصلے جو آج کل آ رہے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی دعوے کے اوپر آ رہے ہیں یہ ملک کے مستقبل کو بتاتے ہیں کہ اوپر والا چاہے گا تو ان کا مستقبل صحیح رہے گا بہرائیش کے اندر بھی دکانیں ایک تاریخ کی اوپر بھی ان کے اوپر بھی گوٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ لے دی ہے پندرہ دین کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور آگے بڑھے گی چیز ہے دیکھتے ہیں کہ سورت ہوتی ہے ابھی کیا کہا جائے لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اللہ چاہے گا تو آگے بڑھنے ہیں